نمسکار دوستو میرا نام رہتاس نمی ہے اور آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نمیجی نیٹ پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آج سی ٹی میں سوٹو ویئر کے بارے میں اور اس سے دوستو کافی طرح کے کوشن آ چکے ہیں پیچھے اور آگے بھی اس میں آنے کی سنبھاؤنا ہے اور ابھی جون 2019 میں بھی اس میں سے کافی کوشن آئے ہیں تو یہ ٹوپک ہمارے لئے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوٹو ویر سوٹو ویر کیا ہوتا ہے دیکھیں سوٹو ویر ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر کا جس کو ہم کیول دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دورہ ہم کام کر سکتے ہیں سوٹو ویر کو ہم فیجیکل روپ سے ٹچ نہیں کر سکتے اس کو ہم یعنی کی اس کو کام میں لے سکتے ہیں اب دیکھیں جو سورٹ ویر جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو کام ہے اس کو بالکل سمپل بنا دیتا ہے کمپیٹر کے اندر اور آج جو ہمارا کام ہے کام کے انصار ہمارا سورٹ ویر تیار کیا جاتا ہے اور دیکھیں جیسے سورٹ ویر آپ نے دیکھے ہوں گے کمپیٹر کے اندر ہمارا فوٹو سوک ہو گیا فوٹو کو ایڈٹ کرنے کے لیے کورلڈرہ ہو گیا ڈیزائننگ کے لیے اور ایم ایس آفیس ہو گیا ہماری ٹائپنگ بغیرہ کے لیے تو اس طریقے سے سورٹ ویر الگ الگ طریقے سے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی سورٹ ویر کافی طرح کی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا انٹی وائرس ہو گیا انٹی وائرس ہمارے جو وائرس گھوس جاتے ہیں کمپیٹر میں ان سبی کو نکالنے کے لیے ہوتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں دوستو جو ہماری کمپیٹر سورٹ ویر وہ کتنے طرح کے ہوتے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کمپیٹر سورٹ ویر ہمارے مکھے روپ سے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا سسٹم سورٹ ویر دوسرا ہوتا ہے اپلیکیشن سورٹ ویر تیسرا ہوتا ہے یوٹیلیٹی سورٹ ویر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سسٹم سورٹ ویر کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہمارے نام سے ہی پتا چل رہا ہے سسٹم یعنی جو ہمارے پورے سسٹم کو چلانے کے لیے جو سورٹ ویر یوں ہے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سسٹم سورٹ ویر کہتے ہیں دیکھیں انہی کی وجہ سے ہمارے اپلیکیشن سورٹ ویر ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اب اسے اگر بلکل آسان بہا سامنے سمجھے تو ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جیسے آپریٹنگ سسٹم کی بات کرو تو میں جیسے ہماری وینڈو ہوگی تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہماری ایزے سسٹم سورٹ ویر ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور system software ہوتا ہے وہ کافی طرح کے چھوٹے چھوٹے software کا سمہو ہوتا ہے اب جیسے ہماری window ہے window کے اندر کافی طرح کی چھوٹی چھوٹے application جڑ کے وہ ہماری window بنی ہوئی ہوتے ہیں اور اسی کے دورہ ہماری جو application software وہ ہماری چلتی ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس ہے operating system اب دیکھیں operating system بھی ہمیں پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں سے ابھی جون 2019 میں ایک question آیا ہے اب دیکھیں جیسے اس کے بھی نام سے ہمیں پتا چل رہا ہے یعنی کہ جو ہماری جو الگ software ان کو operate کرنے کے لیے یا پھر ہمارا الگ سے کوئی hardware ہے اس کو operate کرنے کے لیے جو software use کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں operating system software کہتے ہیں اب دیکھیں جیسے اس کے میں ایک چھوٹا سا example لے کے چلتا ہوں جیسے کہ ہم گھر میں printer لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اب printer کو چلانے کے لیے جب ہم اپنے computer سے attach کرتے تو اس کے لیے ہمیں ایک driver install کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جب ہم اپنا keyword ڈالتے ہیں پہلی بار تو اس میں ایک چھوٹا سا application install ہوتے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں operating system کہتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے دوسری hardware کو operate کر رہا ہے یعنی کہ دونوں کے بیچ ایک سیتو یا پل کہہ سکتے ہیں اس کا وہ کام کر رہا ہے اور آگے ہم دیکھیں دوستو یہ آپ انگلیس میں بھی پڑھ لینا یہاں سے آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا دوستو اگر آپ چاہے تو بہت اچھے سے study کرنے کے لیے ہمارا paid course بھی join کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم آپ کو سبھی 10 unit کے study notes دیتے ہیں theoretical videos دیتے ہیں اس کے ساتھ 2012 سے لے کے دسمبر 2019 تک old year question paper دیتے ہیں with topic wise question جیسے کہ آج تک research کے question آ چکے ہیں وہ ہم نے الگ کرکے ہیں teaching کے question الگ کرکے ہیں communication کے الگ کرکے ہیں اس طریقے سے سبھی 10 unit کے جو question ہے آپ کو الگ الگ کیے ہوئے ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو سبھی 10 unit کے live mock test دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا paid course join کرنا ہے تو زلدی سے زلدی ہمیں اس وٹس اپ نمبر پہ contact کیجئے آگے دوستو ہمارے پاس assembler اب دیکھیں assembler کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے یہ جو ہمارے system sort ہوئے رہے اسی کا بھاگ ہے دوستو ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کی assembler کیا ہوتا ہے اب دیکھیں assembler کیا ہوتا ہے computer assemble بھاسا میں لکھے program کو نہیں سمجھتا اور جو computer ہے computer کس بھاسا کو سمجھتا وہ سمجھتا ہے binary language کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے binary language یعنی کی 0 اور 1 کی جو بھاسا ہوتی اس کو سمجھتا ہے اور اس لئے assemble بھاسا میں لکھے program کو machine بھاسا میں translate کیا جاتا ہے اب دیکھیں جو computer ہے وہ assemble بھاسا تو سمجھتا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں کی assemble بھاسا جو ہوتی ہے اس کو ہم machine بھاسا میں convert کرتے ہیں اور اس کے لئے ایک translator کا اپیوک کیا جاتا ہے جو بھاسا انوادک language translator یعنی کی assemble بھاسا کو machine بھاسا میں translate کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں اب دیکھیں دوستو بلکل آسانی سے سمجھیں اس کو کیونکہ یہ question آ سکتا اور پہلے بہت بار آیا ہے یعنی کی جو translator assemble بھاسا کو machine بھاسا میں convert کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں بلکل آسان ہے دوستو یعنی کی جو assemble کو machine بھاسا میں translate کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں دوستو آگے ہمارے پاس compiler ہے اب دیکھیں compiler کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں computer programming کے لئے دو طرح کی بھاسا ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے نیمن ستری بھاسا ہے low level programming language اور دوسری ہوتی ہے high level programming language ایک compiler ایک computer program ہے جو اچھ ستری بھاسا میں لکھے گئی program کو machine بھاسا میں انواد کرتا ہے اب دیکھیں یہ بھی بلکل آسان ہے دوستو جو ہمارا compiler ہوتا ہے compiler کیا کرتا ہے جو high level language کو machine بھاسا میں convert کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں compiler کہتے ہیں اور جو ہمارا assembler تھا وہ کیا تھا دوستو وہ assemble بھاسا کو machine بھاسا میں convert کر رہا ہے تو یہ ہمیں تھوڑا basic پتہ ہونا چاہیے کہیں آپ اس میں confusion نہ ہو جاؤ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں لکھئے آپ بلکل آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو topic ہمارا بہت زیادہ important ہے assemble اور compiler میں سے بھی کافی question آئے ہیں آگے دیکھتے ہیں دوستو آگے ہمارا interpreter اب دیکھیں interpreter وی compiler کی طرح اوچستریے بھاسا کو machine بھاسا میں translate کرنے کا کام کرتا ہے اوچستریے بھاسا اس جیسے کی c++ ہوگی جاوہ میں لکھی پروگرام کو source code کہا جاتا ہے interpreter source code کی پہلی line کو انواد کرتا ہے اب دیکھیں اسے تھوڑا سا سمجھنے کی آوشکتا ہے ہمیں جو ہمارا یہ ہے compiler ہے اور جو ہمارا interpreter ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو interpreter کیا کام کرتا ہے source code میں لکھی گئی language کو پہلی line کو انواد کرتا ہے یا دی پہلی line میں کوئی گلتی ہوتی ہے تو اسے درساتا ہے یعنی کی error دیتا ہے جب تک وہ ہے line پوری طرح سے سنسودیت نہیں کی جاتی یعنی ٹھیک نہیں کی جاتی ہے جب تک آگے نہیں وڑتا یعنی کہ تب تک وہ آگے نہیں وڑتا interpreter کیا کرتا ہے کہ جو اوچستری بھاسل لکھی گئی ہے اس کو translate کرنے کا کام کرتا ہے اور جو source code کی بھاسا ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلی line پڑتا ہے پہلی line کو اچھے سے دیکھتا ہے اگر اس میں کسی بھی طرح کا کوئی error ہوتا تو وہ اسے ٹھیک کرتا اور اس کے بعد ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہوتا ہے interpreter کا کام اور آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس application software آتے ہیں اب دیکھیں application کا مطلب ہوتا کہ ہمارے use کے لیے الگ الگ جو software use کیے جاتے انہیں application software کہتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے ہمارا photoshop ہو گیا page maker ہو گیا powerpoint ہو گیا ms word ہو گیا ms excel ہو گیا تو یہ ہماری ضرورت کے انصار ہوتے ہیں الگ الگ اب دیکھیں photoshop ہے وہ ہو سکتا ہے کسی دوست کو ضرورت ہو کسی کو نہ ہو یعنی کہ اپنی ضرورت کے انصار جو software use کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں application software کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ بالکل آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لینا اور آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس utility software آتے ہیں اب دیکھیں utility software کیا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے utility software کا کام computer operating system کی service repair کرنے کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے utility software کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایسے software یا ایسی application جو ہمارے operating system کو repair کرنے میں یا اس کو اور بہتر بنانے میں کام کیا جاتے ہیں جیسے ہمارے antivirus کیا کام کرتا ہے اگر ہمارے computer hang ہو رہا یا کسی بھی ترے کوئی problem آ رہی ہے تقنیقی problem آ رہی تو اس کو ٹھیک کرنے کیلئے antivirus کا use کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں جیسے disk cleaner ہو گیا ہمارے computer اس کے اندر کافی ترے کی ہو گیا file backup لینے کے لیے یعنی کہ ہمیں لگتا کہ ہماری file ہے کافی important ہے ان کا backup لینا چاہیے تو اس طرح کے جو software ہوتے دوستو ان کو ہم کیا کہتے utility software یعنی جو computer کو اور بہتر بنانے میں کام آئے اسے ہم کہتے utility software کہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہم دوستو وہ چیز ہوتے جیسے ہم physical روپ سے touch کر شکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے کام ملا سکتے ہم کہتے hardware hardware میں جیسے ہمارا monitor ہو گیا mouse ہو گیا جن کو touch کر سکتے printer ہو گیا اور اس کے بعد دوستو ایک اور جو سب سے important topic آتا ہے ہمارا antivirus آتا ہے antivirus اور virus آتا ہے اب دیکھیں antivirus سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ virus کیا ہوتا ہے virus کے وارے میں ہمیں پتا ہونا ضرور ہے normal بحاس میں لگ بھگ سبھی دوست جانتے ہیں کہ virus کیا ہوتا دیکھیں virus کا سب سے پہلے دو میں پورا نام پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ question آ سکتا ہے virus کا پورا نام ہوتا ہے ویٹل information resource under seize virus computer میں چھوٹے چھوٹے program ہوتے auto execute program ہوتے computer میں پرویس کر کے computer کی کاری پرانالی کو پرابیت کر شکتے ہیں یعنی کہ یہ بہت چھوٹے ایسے application software ہوتے جو ہمارے computer میں پہنچ کے computer کے سبھی فائل کو خراب کر شکتے ہیں اور ان کا purpose ہوتا ہے جیسے میرے computer میں ایک ویرس گھوش گیا تھا پوری کی پوری جتنی بھی فائل لے تھی پورا computer اس نے خراب کر دیا تھا اور اس میں ایک فائل بنا دی تھی تو اس فائل میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے computer کو ٹھک کرنا چاہتے تو آپ ہمیں 40,000 روپے دیجئے تو اس طرح سے یہ کام میں لیے جاتے ہے وائرس تا کہ ہم کسی computer کو خراب کر دے اور بھئی کافی طرح کی یوز ہوتے جیسے کی جو information چرانا اس کے username password چرانے کیلئے بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں ہم وائرس کے پرکار کے دیکھیں وائرس کے جو پرکار ہے وہ کافی طرح کے ہو سکتے ہر روز دن نئی نئی طرح وائرس آتے لیکن ہم مکھے روپ سے جو جو ہے ان کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں سبجے پہلا ہمارے پاس resident وائرس اسے ہم پرماننٹ وائرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ کے سسٹم میموری میں جوڑ جاتا ہے اور جب بھی ہم اپنے کمپیٹر کو کرتے ہے تو اون کرتے ہی یہ فائل کو انفیکٹ کر دیتا ہے اور آگے دوستو ہمارے پاس آور رائٹ وائرس آور رائٹ وائرس کیا ہوتا یہ وائرس جیسے فائل کو سنکر میت کرتا یعنی کھراب کرتا یہ فائل کی ساری انفور میشن کو ڈیلیٹ کر انہیں بیکار ان کو ڈیلیٹ نہیں کریں تو وہ فائل کسی دوسری اور فائل کو بھی خراب کر شکتی ہے دیکھیں ویسے تو ان سبھی وائرس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرور تو نہیں ہے وہ بس ایسے دیں گے اگزام کے اندر نمی لکھت میں سے کون سا وائرس ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں بتانے آگے آتے دوستو ہمارے پاس ڈیریکٹ ایکشن وائرس اب دیکھیں یہ کس طرح کا وائرس ہوتا ہے اس کے اندر میں آپ بتاؤ تو جیسے مان کے سلتے کہ ہماری کوئی ایمیز ہے تو جب ہم ایمیز کو اوپن کریں گے اس فولڈر کے اندر تو وہ ایمیز کو اوپن کرنے سے اس فولڈر میں جتنے بھی فائل ہے پڑی ساری کی ساری فائل کو خراب کر دیگا اور اس میں ایک اس طرح کی فائل بنی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم اس کو اوپن کرتے تو سارے جو ہمارا فولڈر خراب کر سبھی کو خراب کر دیتا ہے آگے دوستو ہمارے پاس بوٹ سیکٹر وائرس اب یہ دیکھیں یہ وائرس کیا کام کرتا ہے جب ہم اپنے کمپیٹر کو چلا تو ہمارا کمپیٹر بوٹنگ ہوتا بوٹنگ کا مطلب ہوتا کہ اس کے اندر سبھی چیز ریڈی ہونے لگتے اور یہ وائرس جتنی وار سسٹم کو سنکرم کرتا ہے اتنی وار خود کو ان سکرپٹ کرتا ہے یعنی کہ جتنی فائلوں کو خراب کرتا اور جتنی وار کھولتے وہ ملٹیپلائی ہوتے جاتا ہے یعنی بڑھتا جاتا بڑھتا جاتا ہے اپنے آپ کو کوپی کرتا جاتا اس کے بعد دوستو ویب سکرپٹ وائرس دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ویب سکرپٹ وائرس کے اندر کوئی ویب سائٹ کھولتے تو وہاں پہ انچاہ پوپ آجاتے ہیں اور ہم انسٹرول کچھ اور کر رہے ہوتے اور انسٹرول کچھ اور ہو جاتا ہے تو وہ سپیشل سکرپٹ کر کر وائرس بنائے ہوئے ہوتے اپنے وائرس کو یا پھر اپنے جو سوٹ کر وائرس کو انسٹرول کر وائرس آگے دوستو ہمارے پاس فیٹ وائرس فیٹ وائرس یہ وائرس کیا کرتا دوستو ہمارے سسٹم کے اندر جو بھی فائل پڑ اس کی پوری کی پوری جان طریقے سے یہ سنکر میت ہو سکتا ہے ہماری فائل کو دیکھیں میں نے آپ کو دو طرح بتائی تھی ایک تو بوٹنگ جب ہم اپنے کمپیٹر کو چلاتے ہیں ایک تو اس میں خرابی آنا اور دوسرا کیا ہے ہم نے کمپیٹر چلا لیا اس کے بعد جیسے ہماری فائل خراب ہو جاتی ہے تو یہ جو کیا کرتا ہے ملٹی طریقے سے یعنی بہت سے طریقے سے ہمارے کمپیٹر کو خراب کر شکتا ہے اور آگے دوستو آگے ہمارے پاس ہے وام وام کیا ہے اب دیکھیں وام پرقرطی فائل جو ایک سنکرمیت کمپیٹر کی میموری میں رہتے ہیں اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا میں آپ کو بلکل آسان بھاس سمجھ ہوں مان کے چلی اے نام کا ہمارے پاس کوئی کمپیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت سے وائرس گھوشے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہم نے پین ڈرائیو لگائی اے کے اندر ہم نے پین ڈرائیو لگائی اور پین ڈرائیو لگا کے اور اس میں سے کچھ انفورمیشن لے بی کمپیٹر میں ہم گئی تو بی کمپیٹر میں جو وائرس آئیں گے وارم وائرس کہیں گے یہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے اے کے اندر بنے ہوئے ہوتے اور بی کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ ہمارے جیسے ایمیل ہو گیا نیٹ ورکنگ ہوتی ویب سائٹ وغیرہ ہوتے ان سے بھی آ سکتے ہیں اور یہ جیادہ تر کیا ہوتا کہ ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر میں فیلتے ہیں اور آگے دوستو ہمارے پاس ملویر وائرس اب دیکھیں ملویر کیا ہوتے ملویر کمپیٹر کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے جاتا ہے تاکہ ہمارے یا کسی سپیسیفک یوزر کے کمپیٹر کو نقصان پہنچ آسکے اب جیسے میں نے سروعات میں آپ کو بتایا تھا میرا کمپیٹر انفیکٹ ہو گیا تھا اور وہ بلیک منی مانگ رہے تھے تو اس لئے ملویر کو بنایا جاتا ہے اور ملویر کا الگ ایک اور کام ہوتا وہ data چرانا password چرانا یعنی گلت طریقے سے ہمارے کمپیٹر کا یوز کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اب دیکھ جن کا ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہمارے use کی نہیں ہوتے اس میں سے بھی کافی کوشن آئے ہیں دوستو کہ جن مل کیا ہوتے ای میل کے بارے میں ہم ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے ای میل کے بارے پوری جان کریں اور یہ دوستو کیا ہوتے کہ ہماری الگ الگ ویب سائٹ سے بھی آ سکتے ہیں اور مل ویر کے جو کئی پرکار ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وائرس مل ویر وام ٹورجن ہورس رین سم ویر سپیم ویر ایڈ ویر یہ سبھی ٹائپ ہے دوستو اور اگر ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھنے لگے تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائی اور ہمیں زیادہ اس دیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا کمپیٹر سوفٹریئر کے ویڈیو اور دوستو اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہے دیکھ سکے اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے دوستو دوستو اگر آپ چاہے تو بہت اچھے سی سٹڈی کرنے کے لئے ہمارا پیڈ کورس بھی جوائن کر شکتے ہے اس کے اندر ہم آپ سب ہی ٹائن یونیٹ کے سٹڈی نوٹس دیتے ہیں دیتے ہیں اس کے ساتھ 2012 سے لے دسمبر 2019 تک جیسے کہ آج تک research کے کوششن آ چکے ہیں وہ ہم نے الگ کر کھیں تیچنگ کے کوششن کھیں کھنیو 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 کو الگ الگ کی ہوئے ملیں گے اس کے سے زلدی ہمیں اس واتس اپ نمبر پہ کونٹیکٹ کیجئے